یہاں پہ جو بھی فائرنگ وغیرہ ہوتی ہے تو گولیاں سیدھی لگتی ہیں وہ نہیں دیکھتا ہے کہ بھائی ساڑھے بارہ آزار روپے تنکہ ایسے پائی گی یہ میرے خیال ہے کچھ غلط فہمی ہے مروا ہو گیا مجھے ہماری زندگیوں کی جرم و سزا کی کہانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ایسا نہیں کہ جرائم جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں نہیں جناب چرم و سزا دیشتگردی سب کچھ اور ہمارے پاس کیا ہے صرف پولیس آشکل تو کرائم بہت بڑھ گیا ہے جہاں دیکھیں لوٹ مار لگی تھی پیرزگار اس لئے لوگ ڈکے دیاں مارتے چھوڑیاں مارتے ہیں آشکل تو کوئی محفظ نہیں گریب آدمی سکرزہ دو روڑی نہیں ملتی میرا موبائل شنچی ہوئے یہ روڑس کا معمول ہوگا ہے نہ تو 10 بجے کی ٹائم تھا تو آگئے ٹیٹی نکال لی کہے رہے مجھے میں جو بھی الڈکال لے پھر اس بندے نے موبائل دے دی اور پرس بھی دے دی وہ اچھے موبائل لے جاتے ہیں پیسے بھی لے جاتے ہیں یہ کھالی کروا دیکھتے ہیں میری سسٹر کے ساتھ ہوا موبائل چھین لیا پرس چھین لیا دس سکی میں چھینے چار دیزارہ بھائچی آجی کہ میں موبائل چھنا میرے جاننے والوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے ہی سسٹر کے لائے اب کوئی گاڑی وہ پار کر کے گیا ہے دوسرا کوئی گاڑی لے کے چلا ہے آئے دن افتے میں دو تین افتے میں ایک مہینے میں ایک آفتے میں ادھا گاڑی گایا بھی ہوتی ہے اب گھر والے پوچھتے نہیں کہ کیا کرتا ہے چوبہ جاتا ہے سام کو آتا ہے ہم کو تو پیسے سمجھ رہے کہاں سے آئے چوری کرے ڈاکا مارا ہے لاش کیا اس کا پولیس ہی کچھ نہیں کرتی ہیں اس کا مطلب پولیس ملی ہوئی ہے سارا ہی ملے ہوئی ہیں سارا ہی پیسے کھا رہے ہیں لوگ مجبور ہیں بھی یہ کام کرنے بھی ہو سکتا ہے کسی کی کوئی ذاتی مجبوری پر کر رہا ہے کسی نے اپنا بزنس بنا لیا اس چیز کو کچھ لوگ جو ہے نا وردی میں لوٹتے ہیں بس یہ گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے پولیس والے یا سیئے والے جو ہیں ان کو چاہیے نہیں کہ یہاں راؤنڈ مارتے رہے ہیں وہ تو ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہیں اپنے مکشے اڑھا رہتے ہیں یا اپنا اکھٹا کرتے رہتے ہیں ریڈیاں والوں سے یا پتھارے والوں سے پولیس تو اس میں کوئی کارروائی نہیں کر رہا یہ دور کیا گاتیں چاہ رہی ہیں پیسے زیادہ سے زیادہ ملے پولیس کہاں اپنے کیا کھوں پولیس کے بارے میں کچھ کہ سکتا ہوں میں کہوں گا تو دو دن بار میں بھی یہ نہیں ہوں گا یقیناً عوام کو پولیس والوں سے بہت ساری شکایات ہیں لیکن پولیس والوں کے اپنے بھی بہت سے گلے ہیں عموماً پولیس والے کھل کر کیمرے کے سامنے بولتے نہیں مگر جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر یہ لبی آزاد بہت ہی چاہتے ہیں اگر کانسٹیبل کی بات کانسٹیبل نہیں کرے گا تو کون کرے گا آئی جی کو تو بتا نہیں ہو تو بجانا کبھی کانسٹیبل کہا نہیں آپ کانسٹیبل ہیں جی جی آمی بیسی تانسٹیبل میں صحیح ہوں میں کانسٹیبل ہوں آمی ہیٹ کانسٹیبل ہوں آپ کی تلخوا کیا ہے اس وقت میں کوئی باوی ذات تک مل رہی ہے میرے اس وقت جو مجھے ملی ہے تو اکیس ہزار چے سور ہے وہ سوٹسی結نے آئی سوٹسی Assembly کہ سوٹسی وقت عالی ملتا ہے کھانے وغیرہ چھے سات آزار ادھر کھا لے دیں سات آزار زیادہ ماں ہے باپ ہے بیوی ہے کچھ بنے دیتے ڈاکٹر ایک ڈاکٹر بیٹا لے جاتے ہیں تین چار آزار لیتا ہے ڈیوٹی آرز آپ لوگ کتنے چوبیس گھنٹی ڈیوٹی آرز ہوتے ہیں بارہ گھنٹے ہوتے ہیں کتنا ہوتے ہیں یہاں پوائنٹ پر آٹھ گھنٹہ ہوتے ہیں ویسے چوبیس گھنٹے کے پابندی ہوتے ہیں ہیڈکوارٹر لائن میں ہماری آئیشو بارہ گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں اور بارہ گھنٹے کے بعد تنکھا ہماری ساڑھے بارہ آزار روپے ہماری 24 آور جو سے ہم اپنے ہیڈکوارٹر میں رہتے ہیں کسی بھی ناغانی صورتحال میں ہم جو سے علاقہ میں پہنچتے ہیں آپ اس وقت قائم مقام صدر پاکستان کے گھر کی عبادت کر رہے ہیں آپ کو کھانے کو کیا ملتا ہے کھانا تو صاحب اپنا بندہ سے پانی نہیں ہے نہیں سر یہاں تو ایسا چکر چل رہا ہے کہ دو پارڈیاں ہیں جن کا زیادہ زور ہے اور دونوں بھی پولیس کو دبانے کے جکر میں رہتی ہیں جس کے علاقے میں رہتے ہیں وہ کوپریٹ کرنی ہی کرتے ہیں پولیس سے جب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تھانے کے علاقے آپ کے حالات تو صحیح ہیں تھانے کے لیکن آپ کو کہا جائے کہ یار آپ ادھر جاؤ تو آدمی نہیں سوچتا کہ یار یہ میں اچھا پس گیا جہاں بھیجیں گے وہاں بھیجیں گے جہاں میں پسران بھیجیں گے وہاں تم جائیں گے نا تم کری نہیں سکتے مگر سر نوپری تو کرنی ہے ہمارے پرائے پرائے جائیں میں کہتا ہوں پنجاب کی طرح پاکستان پورے پاکستان کی پولیس کی تنخواہ ایک ہونی چاہیے بس سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے ہماری گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے اپنے فورس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے پولیس کی نوپری میں جوب سیکیورٹی نہیں ہے آپ کہیں گے جی مجھے ویباست نہیں ہے میں تو نہیں جا رہا یہ افسران کا حکم اکمان میں پڑتے ہیں انکاری تو اس میں ہے لی پولیس دبی ہوئی بہت ہے سیاسیوں کا بہت زیادہ دبا ہوئے پولیس کو پر جس طرحات میں آپ نے یہ گن لیوی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اور یہ وردی پہنے میں اس کا مطلب ہے کہ جو بھی تقریب کار ہوگا اس کو تو پتا ہے کہ یہ نشانہ جو بھی فائرنگ وغیرہ ہوتی ہے تو گولیاں سیدھی لگتی ہیں کوئی ایسا وہ نہیں دیکھتا ہے کہ ساڑھے بارہ آزار روپے تنکا ہے سپائی گولیاں دو وہاں پہ کور تو ہم ہی لوگ کرتے ہیں اور کون کرتے ہیں پیٹرول بند میں سرکاری سوکتے ہیں کیوں بند ہے؟ یہ تو ہم نی کے ساتھ ہے کیونکہ ہمارے جو کارڈ ہے کامی جو کارڈ ملا ہے نو لیٹر روزانت 24 گھنٹے کے نو لیٹر ملتا ہے میں نو جن سے کیا کر رہے ہیں لوگ بس بھی مانگ مانگ کے چلا رہے ہیں یہ لوگوں سے ہمارے پاس تتنی گنجاشنی اپنی پاکتوں سے ابھی پیرا پاس سے ہم ہی آئے اور اپنی مدد آپ آئے ہیں ریٹرمنٹ کتنے دور ہے؟ ابھی تین سال باقی ہے تھا تین سال بھائی ریٹرمنٹ پر کیا ہوگا؟ ابھی پولیس لائنز میں رہ رہے ہیں؟ پولیس لائنز میں کانک وارٹر میں لگا تھا بارک میں رہ رہا ہوں چرپائی بھی مگر سرکار اس بات کو ماننے کو تیار نہیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جا کے تنخواہ کے سٹرکچر کو دیکھیں منیمم سٹارٹنگ پر کانسٹیبل کی سولہ ہزار پلس ہے اور چھبیس ہزار تک جاتی ہے